السلام علیکم خوش آمدین میں ہوں آپ کا ویڈرٹو فرقان لوگوں کے نارمل قویسٹنز ڈی ورمنگ کیا ہے کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے وہ سارے ایسے سوالات میں نے آج ایک پیٹ اونر کو سمجھ کے ایک پیٹ اونر بن کے اور جو نارملی مجھ سے لوگ قویسٹن کرتے ہیں کلیرنگ میں میں نے پندرہ سوال لے کے ہیں آپ کے لیے آج آپ کے پندرہ کے پندرہ سوالوں کے ڈیٹیل سے جواب دوں گا آج کے بعد آپ کو ڈی ورمنگ سے متعلق کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلیں ہیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے فرسٹ اوف آل پہلا قویسٹن ہے ڈی ورمنگ کیا ہے ڈی ورمنگ کہتے ہیں پیٹ کی کیڑوں کے لیے دوائی جو کہ آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہو سکتے ہیں یا آپ اس کو بچانے کے لیے کیوں ضروری ہے ڈی ورمنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بننے والے جو کیڑے ہیں جو ورمز ہیں جو لاروہ یا نمف ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ڈی ورمنگ نہیں کرواتے تو آپ کا پیٹ کمزور ہو سکتا ہے اس کے زیادہ بال جھڑ سکتے ہیں اس کو پیٹ میں بلوٹنگ ہو سکتی ہے اس کو موشن اور الٹی بھی ہو سکتے ہیں تھرڈ قویسٹن ہے کیا ویکسین سے پہلے ڈی ورمنگ ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے یہ نارمل قویسٹن ہوتا ہے بعض اوقات ایک نئے پیٹ اونر کو یہ سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈی ورمنگ آپ نے ویکسین سے پہلے کروانی ہے اس کی لوجک یہی ہوتی ہے جب آپ ڈی ورمنگ کیے بغیر ویکسین کر دیتے ہیں ویکسین نے قوت مدافت کو بڑھانا ہوتا ہے قوت مدافت اسے ٹائم بڑھے گی جب جسم سٹریس فری ہوگا اگر آپ ڈی ورمنگ نہیں کرتے اگر ورمز پیٹ کے اندر موجود ہوں انٹسٹائنل ورمز ہوں وہ آپ کے پیٹ کو سٹریس میں لے کے آئیں گے تو آپ کے پیٹ کی امیونٹی کمپرومائز ہوگی اکثر اوقات جو ویکسین لگائی ہوتی ہے وہی ڈیزیز آ جاتی ہے فورتھ کویسٹن ہے کیا ڈی ورمنگ انڈور پیٹ کے لیے ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے بے شک آپ نے ساف ستری جگہ پہ رکھا ہوا ہے بے شک آپ اسلامباد کے یا کراچی کے کسی بھی شہر کے ساف ستری ایریا کے اندر رہتے ہیں لیکن آپ تو باہر جاتے ہیں آپ کے جوتے بھی جاتے ہیں ہوا بھی چلتی ہے پانے بھی پیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں انوارمنٹ میں ہر چیز ایک گردش میں ہیں تو ورمز آپ کے پیٹ کو پھر بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے ڈی ورمنگ نہ کرنے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے پیٹ پھول سکتا ہے موشن اور الٹی لگ سکتے ہیں موشن اور الٹی کے اندر اچھے خاصے ورمز نکل سکتے ہیں آپ کا پیٹ کمزور ہو سکتا ہے اکثر اکاز ایسی لائف تھریٹنگ کنڈیشن بھی آ سکتی ہے بہت زیادہ ورمز ہوں کے تو بہت زیادہ الٹی اور موشن کی وجہ سے آپ کا پیٹ لیتھارجک ہوگا کمزور ہوگا ڈی ای ڈیٹ ہوگا اور الٹی میٹلی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ان سویئر کیسز سکسٹ قویسٹن ہے کم سے کم کس ایج میں ڈی ورمنگ کر سکتے ہیں کیٹس کے اندر آپ نے فورٹی ٹو فورٹی فائیو ڈیز پپی کے اندر پچیس دن کے بعد آپ کسی بھی ٹائم ڈی ورمنگ کر سکتے ہیں سیونتھ قویسٹن ہے کھانے سے پہلے ڈی ورمنگ کریں یا کھانے کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈی ورمنگ کھانے سے پہلے ہی کرنی ہے اگر آپ کھانے کے بعد کریں گے اس ٹائم پیٹ بالکل فل ہوتا ہے اکثر اگر جو ڈی ورمنگ میڈیسنز آج کل پاکستان میں ہیں وہ زیادہ اثر نہیں کرتی خالی پیٹ ہوگا ورمز اگر وہاں پر ہیں اگر آپ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ فوراں ہی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب ایک سے دو گھنٹے کے بعد میڈیسن اپنا اثر دکھاتی ہے اور ایک سے دو گھنٹے کے بعد وہ میڈیسن ورمز کو نکالنا شروع کر دیتی ہے ایٹھ قویسٹن ہے کیا ڈی ورمنگ میڈیسن سے پہلے میٹھا دینا ضروری ہے اس کے اندر دو صورتحال ہیں جو آج کل کے جو پرانے لوگ ہیں وہ میٹھا دیکھ کے ہی ڈی ورم کرتے ہیں ان کی ایک لوجک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میٹھا پیٹ کو کھلاتے ہیں تو جو ورمز ہوتے ہیں وہ میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں جب آپ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ کٹھے ہی بائے نکلتے ہیں لیکن آج کل کی جو ایڈوانس سائنس ہے وہ ایسی نہیں ہے آپ بغیر میٹھے دیئے بھی اپنے پیٹ کو ڈی ورم کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے پاکستان میں کینی ورم کی ٹیبلٹس ڈرونٹل بہت سارے سسپینشن اویلیبل ہیں امپورٹڈ ہیں لیکن اگر آپ اس سے ڈی ورم کریں گے آپ کو میٹھا کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیکس قویسٹن ہے بھرے پیٹ یا خالی پیٹ کتنی افیکٹیو ہوگی اگر آپ ڈی ورم کرتے ہیں بھرے پیٹ کر لیں یا خالی پیٹ کر لیں خالی پیٹ کم زیادہ افیکٹیو ہوگی بھرے پیٹ کم افیکٹیو ہوگی وہ اس لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پیٹ خالی ہوگا ورمز بلکل فری ہوں گے اور جب آپ میڈیسن دیں گے تو وہ زیادہ اثر کرے گی پیٹ بھرا ہوا ہوگا ورمز آس پاس پھیرے ہوں گے لیکن وہ اس کے فیڈنگ کے ساتھ ملے جلے ہوں گے تو وہ اتنی زیادہ اثر نہیں کرے گی دسوہ قویسٹن ہے ڈی ورمینگ کے بعد ڈائریا لگنا ضروری ہے یہ قویسٹن تو بہت ہی کومن ہے پاکستان میں اکثر اوقات جب ہمارے پاس بھی کوئی ڈی ورم کروانے آتا ہے تو یہی قویسٹن ہوتا ہے کہ اسے موشن لگیں گے اسے الٹی لگے گی ضروری نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آج کل اتنی زیادہ میڈیسن ایفیکٹیو ہیں کہ اس سے موشن وومیٹنگ نہیں ہوتی اگر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اگر ورمز ہیں اس صورتحال میں ڈی ورمینگ کر لیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو موشن یا الٹی لگے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الٹی بہت ہی کم چانسیز ہوتی ہیں لیکن موشن لگ سکتے ہیں یا اگر آپ اوور ڈوز دے رہتے ہیں کیٹ یا ڈوپ کو اس صورتحال کے اندر موشن لگ سکتے ہیں گیاروہ کوسٹن ہے ڈی ورمینگ کے لیے انجیکشن ہوتا ہے سیرپ ہوتا ہے یا ٹیبلٹ ہوتی ہے تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں ٹیبلٹ بھی ہے ڈرونٹل پلس کے نام سے کینیوم کے نام سے سیرپ ہے البندازول کے نام سے میبندازول کے نام سے لیویمیسول کے نام سے اور جو انجیکشن ہے وہ آئیور میکٹن کے نام سے لیکن کیٹس میں نہیں لگانا ڈوگز میں لگا سکتے ہیں اور چھوٹے پپی کے اندر بھی نہیں لگانا جو انجیکشن آئیور میکٹن ہے وہ ایکسٹرنل پاراسائٹ اور انٹرنل پاراسائٹ یعنی باہر کے کیڑے اور پیٹ کے کیڑے دونوں کو ختم کرتا باروہ کسٹن ہے پریگنن پیٹ کو کیسے ڈیورم کریں پریگنن ڈوگ یا کیٹ کو ڈیورمنگ کرنا ٹھیک ہے ڈیورمنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک سیف سائٹ پہ ہر ڈیورمر پریگننسی کے اندر استعمال نہیں ہوتا جسٹ فن بندازول کے نام سے آتا ہے میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی بھی ہے کہ ڈیورمنگ آپ پریگننسی میں کونسی استعمال کر سکتے ہیں میں سجسٹ کروں گا کہ جو بھی میڈیسن ہیں اس کی اوپر ہدایات پڑھ لیجی گا کیونکہ ہر کسی جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کا ایک رول مختلف ہوتا ہے کچھ جو کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ تیس دن تک ڈیورم کر سکتے ہیں کچھ کہتی ہیں بیس دن تک کچھ ایسی بھی ہیں کہ فورٹی فائیو ڈیورمر ہے ایمپورٹڈ ہے لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس پر فورٹی ٹو ففٹی ڈیورمر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں ایویلبل ہو نیکسٹ ہے نرسنگ مدر کو ڈیورمر کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن جب وہ بچے دے دیتی ہے وہ بے شک ڈوگ ہے یا کیٹ ہے آپ نے کم سے کم پچیس دن تک انتظار کرنا ہے پچیس دن کے بعد آپ اس کو ڈیورمر کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ نے سیف سائٹ کے طور پر اپنے پیٹ کا ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیورمر کر سکتے ہیں اب اس میں بھی بہت سارے تنازے ہیں کچھ ڈاکٹرز نہیں کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جب تک مدر میلک نہ چھوٹ جائے جب تک آپ نے ڈیورمر نہیں کرنا تو بلا بلا ویسے بھی پپیس کے اندر آپ تیس دن کے بعد مدر فیٹ چھوڑوا سکتے ہیں اور کیٹس کے اندر آپ 40 to 45 ڈیز کے بعد چھوڑوا سکتے ہیں آپ اس درمیان میں اس کو ڈیورمر کر سکتے ہیں 14th question ہے کب تک ڈیورمر کر سکتے ہیں یعنی کون کون سی زندگی کا لیول ہوتا ہے جب تک آپ ڈیورمر کر سکتے ہیں پوری زندگی کرنا ہے بھائی ہر ڈیورمر کے درمیان میں دو سے تین مہینے کا گیپ ہوتا ہے اب اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ بہت اچھی اور ساف ستری جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ دو سے تین مہینے کے بعد ڈیورمر کر سکتے ہیں کچھ لوگ گاؤں والی سہیڈ پہ یا اپنے پیٹ کو مٹی والی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے مٹی والی جگہ پہ ورمز کا لوٹ زیادہ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ کم سے کم میں جو خود اپنے کلائنٹس کو سجیس کرتا ہوں مہینہ یا میکسیمم ڈیڈ مہینہ اس کے بعد آپ ڈیورمر کر سکتے ہیں اور اگر ساف ستری جگہ ہے دو سے تین مہینے کے بعد ڈیورمر کریں اور یہ پوری زندگی ہی چلتا ہے بعض اوقات لوگ ایک دفعہ ڈیورمر کروا لیتے ہیں ویکسینیشن کے ساتھ اس کے بعد سالوں ڈیورمر کرواتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے پیٹ کو ڈیورمر کروانا ہے یا نہیں کروانا نیکس قویسٹن ہے ڈیورمر کب کب نہیں کرنی چاہیے پریگننسی جب آپ کے پیٹ کی پریگننسی پچیس دن سے زیادہ ہو جائے تب ڈیورمر نہیں کرنی جب آپ کا پیٹ بیمار ہو یا اس کو بہت زیادہ موشن لگے میں اب موشن کے اندر اگر ورمز نہیں کر رہے ہیں تو ڈیورمر کر سکتے ہیں لیکن اس میں ڈی ایڈیشن کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے نیکسٹ بیماری ہے فیور ہے یا آپ کا پیٹ کسی سٹریس کنڈیشن میں ہیں اس میں آپ نے ڈیورمر نہیں کرنی کیونکہ ڈیورمر سے ایک سر اوقات خود ایک سٹریس پروڈیوس ہوتا ہے اس کے وجہ سے آپ کا پیٹ کافی بوری حالت کے اندر جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان پندرہ سوالات کے علاوہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہوگا اگر ہے تو نیچے کمینڈ کریں ویڈیو نمبر ٹو بنا دیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ